یور آنر آج میں اس راز کو بے پردہ کر کے اس جرم کو عدالت کے سامنے رشتے زخموں کی طرح تازہ کر کے پیش کروں گا میں خوب جانتا ہوں یہ شخص جو مجرم کے کٹیرے میں موجود ہے اس شہر کی ایک بہت بڑی ہستی ہے لیکن کانون جرم کو دیکھتا انسان کو نہیں دیکھتا اس کے سامنے راجہ اور رنگ امیر اور غریب مالک اور گلان سب برابر ہیں چرم سنگین ہے سزا بھی سنگین ہے چرم قتل کا ہے سزا موت ہے کانون بے رحم ہوتا ہے لہذا رحم کی کوئی گنجائش نہیں ملزم کو کچھ کہنا ہو تو موقع دیا جاتا ہے جس عزیز کو ہم اپنے بیٹے کے سامان سمجھتے آئے ہیں جب وہ ہی ہمیں بھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی فکر میں ہے تو سوائے اس کے ہمارے پاس اور کیا چارہ ہے کہ ہم یہاں خاموش کھڑے رہے ملزم کی پیروی کے لیے کو وکیل حاضر ہے ماں پاپا کو بائزدت گھر واپس لاؤں گی قسم کھاتی ہوں جو کچھ کہیں گے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا آپ کا نام تمس وولٹرز پیشا بتائر میجر انڈیا نام ہے میجر ٹوم وولٹرز آپ اس تصویر کو پیشاندتے ہیں جی یہ تصویر میں نے بنائی تھی اب تیس پہن تیس بارس ہو گئے کس کی ہے میرا ایک رکشا کولی تھا اس کا نام مادو میرے سوال کا جواب دیجئے کس کی ہے اس کی ایک مانگیتر تھی یہ اس کی تصویر ہے نام یاد ہے آپ کو جی اس کا نام پارو تھا مجھے کوئی اور سوال نہیں پوچھنا آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی مجھے ان سے کچھ نہیں پوچھنا your honor تاجو بے کچھ پوچھا ہی نہیں حیرت کی بات ہے میں بھی حیران ہوں cross examination تو ہونا چاہیے اس تصویر میں جو ہار ہے اسے پہچانتی یہ ہار میرے بھائی مادو نے پارو کو دیا تھا کیا یہ وہی ہار ہے ہاں وہی ہار ہے پارو مادو لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے یہ تصویر والا ہار اور یہ اصلی ہار ایک ہی ہیں ملاحظہ فرمائیے مجھے آگے ان سے کچھ نہیں پوچھنا گواب کی حوال ہے ملاحظہ فرمائی ملاحظہ فرمائی ملاحظہ فرمائی ملاحظہ فرمائی میری بھانی شکریہ سرکار تھے بڑے سرکار کہاں تھے بڑے سرکار نیچے سیسے والے برامدے میں تھے اور چھوٹے سرکار اندر ہوں گے کہ میں کیا جانوں جی پھر کیا ہوا پھر چھوٹے سرکار بڑے سرکار کو رکسہ میں لے کر موٹروں کے اڈے چھوڑنے چلے گئے تھے جی پارو باہر آئی پارو نہیں آئی تم نے پولیس میں ریپورٹ لکھائی ہوگی جی ہاں یہ ہے پولیس ٹیشن کی کمپلینڈ بک سن 1945 جب سب کچھ اردو میں لکھا جاتا تھا 20 آگست کو کمپلینڈ لکھائی گئی کافی دنوں تک تو یہ درش کیا جاتا رہا کہ تحقیقات جاری ہے یکا یک تحقیقات بند کر دی گئی تستخط سب انسپیکٹر جگت رام کیوں بند کر دی گئی اس کا بھی ایک راز ہے جو عدالت کے سامنے زاہر کیا جائے گا نہیں جگتو آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں میرے پاس رکھا ہی کیا ہے سوائے کبر کھانے کے تم قسم توڑ کے آئی ہو نا اور میں قسم کھانا ہوں میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب تمہارا ہی ہے ایک تو شراب چھوڑ دو دوسرے پلیس کی ریپورٹ کا وہ کاغذ وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے اسے کچھری میں پیش کر دو کس کچھری میں ہے جہاں سے تم کہو جب پتاتی ہوں پہلے مادہ کرو جگتو میری ساری زندگی تیری آدمی لکل گئی اور کیا چاہتی ہو بولو اور کیا چاہتی ہو میں تمہارے احسان کبھی نہیں بھولوں گی جگتو کبھی نہیں یہ وہ ریپورٹ ہے جو حوالی کی تلاشی کے بعد میں نے لکھی تھی اس میں چھوٹے سہرکار کی دت سکت ہے اسے میں نے ریپورٹ بک سے پھڑ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا گیتہ پر ہاتھ رکھے کہیے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے گیتہ کے قسم جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اسے پہلے کیا کام کرتے تھے پہلے پولیس ہے نا پولیس میں کم کرتا تھا جگترام جب تم پولیس میں تھے تم نے کبھی پارو نان کی لڑکی کے لاپتا ہونے کی ریپورٹ لکھی تھی ریپورٹ ہاں ہاں لیتی انویسٹیگیشن کے دوران میں تم نے چودری صاحب کے گھر کی تلاشی لی تھی لیتی لیتی کیا ملا ایک ہار اس کیا یہ وہی ہار ہے ہاں 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 پولیس کی دیلی ریپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاروں کے لاپتہ ہونے کی انویسٹیگیشن تم نے اچانک بند کر دی ایسا کیوں کیا تم نے جگترم تحقیقات کیوں بند کر دی یور عنر گواہ شراب کے نشے میں ہے میں معافی چاہتا ہوں میرے عدالت سے درخواست ہے کہ اسے کل پھر بلا جائے کیونکہ یہ ہمارا سب سے اہم اور ضروری گواہ ہے اور اس کے ہوش و حواس کی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں یور عنر مجھے گواہ سے کچھ پوچھنے کا موقع دیا جائے لیکن گواہ نشے میں ہے مجھے شک ہے یہ شخص بہانے کر رہا ہے گواہ سے شراب کی پو تک نہیں آ رہی یور عنر یہ سب دھونگ رچایا گیا ہے کیونکہ گواہ سرکاری وکیل صاحب کے سوالوں کا جواب ان کی مرضی کے مطابق نہیں رہا ہے لیکن مجھے یہ بالکل نشے میں لگ رہا ہے اگر گواہ نشے میں نہیں ہے تو آپ سوال پوچھ سکتی ہیں تینکیو یور عنر جگترم سن رہے ہو جگترم تم پولیس سے نکالے گئے تھے چھو 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 بی بی کس لیے نکالے گئے تھے کیا ہو لو شراب کی نشے میں رہتے تھے اس لیے تھیکسے بات کرو تم شراب کی نشے میں نہیں ہو جگترم آجو میں شراب نہیں پی ایسے 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 آنے میں دکھتے ہیں ڈا یا نبض بند ہو چکی ہے جناب اس افسوسناک خاص سے کی وجہ سے آج کی کروہی کل تک کیلئے ملتوی کی جاتی ہے کم بکت کو آج ہی ملنا تھا وہ قدمے کا سارا نقشہ ہی بدل گیا ہے اس چٹھی میں کیا لکھا ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے گیا کوٹ میں آنے کا وعدہ کیا تھا آ گیا ہوں لیکن جس کا نمک کھایا ہے اسے نمک حرامی کیسے کروں وعدہ کیا تھا نہیں پیوں گا آج نہیں پی تمہیں آخری بار دیکھنے آیا ہوں ثبوت پھار دیا ہے معاف کرنا سکتو یور آنر کل سرکاری گواہ جگت رام کی موت کی وجہ سے اس کی گواہی مکمل نہ ہو سکی لہٰذا میری عدالت سے درخواست ہے کہ کچھ اور ثبوت اور گواہ اکٹھا کرنے کے لیے مولت دی جائے یور آنر پیشتر اس کے کہ سرکاری وکیل صاحب کو اور وقت ملے مجھے اپنے گواہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے آپ کے گواہ حاضر ہیں بلکل حاضر ہیں یور آنر پیش کیجئے ہمارا پہلا گواہ شری موہن کپور یعنی سرکاری وکیل یس یور آنر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا یور آنر یہ بڑی عجیب و غریب درخواست ہے لیکن قانون کے خلاف نہیں مجھے ان کی اس حرکت پر سکت اتراز ہے عدالت جاننا چاہے گی مخدمی کی پیروی کیلئے کیا یہ لازمی ہے نہایت لازمی ہے یور آنر یقین دلاتی ہوں عدالت کی سرکاری وکیل کو ہدایت ہے کہ وہ گواہ کے کٹھارے میں پیش ہو جائیں ہیتا پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے نہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا آپ حنومان مندر کے پیشاری جی سے ملنے گئے تھے کہا تھا پریگو شاستر سے چندر مکھی کے پچھلے جنم کے بارے میں پوچھنے گئے تھے جی ہاں کیا آپ پتہ چلا یہ بالکل پرائیویٹ باتیں ہیں یور آنر کیا آپ کے اس سوال کا مقدمہ سے تعلق ہے عجیب و غریب تعلق ہے یور آنر گہرا تعلق ہے خطرنات تعلق ہے بلکہ اس مقدمے کا تعلق ہی اسی بات سے ہے پوچھنے کی اجازت ہے تینکیو یور آنر جواب طلب کرتی ہوں بھرگو شاستر سے کیا پتہ چلا سوال بدلتی ہوں پچھلے جنم کے بارے میں کیا پتہ چلا مجھے اجازت ملے کی میں کٹیرے سے باہر آکر کچھ نہ سکتوں آپ وہیں کھڑے رہیں گے جب تک آپ کو ہلنے کی میں اجازت نہ دوں آپ کو ہدایت ہے کہ بات صرف وہی کی جائے جس کا مقدمہ سے تعلق ہو بہت ایتیاد برتوں گی یور آنر سوال پھر بدلتی ہوں کیا بھرگو نے بتایا کہ پارو چندرگوکی کے روپ میں پیدا ہوئی ہے اور سرسوٹی بائی کا بھائی مادھو مرنے کے بعد اس جنم میں موہن کپور بن کر آیا ہے یور آنر میں پھر عرض کروں گا یہ سوال بالکل یہ سچ ہے آہ یا نہ ہاں کیا بھرگو نے یہ بتایا کہ مادھو کو پارو سے پیار تھا اور مادھو کو دوسرا جنم لے کر یعنی موہن کپور بن کر پارو کی موت کا بدلہ لینا ہوگا نہیں تو چندرگوکی کی آتما کو اس جنم میں شانتی نہیں ملے گی کیا بھرگو شاستر میں یہ بھی لکھا تھا کہ پارو کا خون چودری جنک سنگھ نے کیا ہے معلوم نہیں لکھا تھا کہ نہیں ہاں یا نہ صفحہ پھٹا ہوا تھا اب آپ جا سکتے ہیں تو یہ نقشہ ہے یور آنر یہ مقدمہ پچھلے جنم کی بنا پر دائر کیا گیا ہے اور اسے یہی پر خارج کر دیا جائے کیونکہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرا جنم ہوتا ہے قانون میں یہ بھی نہیں لکھا کہ دوسرا جنم نہیں ہوتا ہے قانون اس مسئلے پہ خاموش ہے خاموشی کو انکار نہیں مانا جا سکتا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے یاد دلاتو ہے یور آنر اس عدالت میں مجھے گیتہ کی قسم دلوائی گئی اور جو انسان گیتہ کی قسم کھاتا ہے وہ دوسرے جنم کی قسم کھاتا ہے کیونکہ گیتہ میں بھگوان نے کہا ہے کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے پھین کر نئے کپڑے پھین لیتا ہے اسی طرح آتما بھی پرانے جسم کو چھوڑ کر نیا جسم دھارن کر لیتی ہے اگر عدالت گیتہ کی قسم قبول کرتی ہے تو عدالت دوسرا جنم بھی قبول کرتی ہے لیکن یور آنر بحث دوسرے جنم پر تو ہو نہیں رہی بحث تو اس بات پر ہے کہ کیا یہ مقدمہ پچھلے جنم کی بنا پر چلے گا کہ آج کے قانون کے مطابق کیا تیس برس کی مری ہوئی پاروں کا مردہ اس عدالت میں آ کر گواہی دے گا کہ اس کو کس نے مارا مردہ کیوں آئے گا یور آنر جبکی اس کی آتما کا سندے شام تک پہنچ چکا ہے چندرمکھی کے روپ میں تو یور آنر چندرمکھی کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے نہیں یور آنر چندرمکھی سالت ملیہ کس عدالت میں پیش کی جا سکے کیا اسے بخار ہے نہیں کیا وہ اپاہج ہے نہیں کیا وہ اتنی نازک ہے کہ عدالت کی ہوا اسے موافق نہیں آئے گی نہیں تو وہ کیوں نہیں آ سکتے نہیں نہیں یور آنر ڈاکٹر کے مطابق اس کی دماغی آنت لازوک ہے کہیں تو ثابت کرنے کے لیے میں اسے یہاں بلانا چاہتی ہوں یور آنر میں چندرمکھی کے گواہی نہایت لازمی سمجھتی ہوں اگر چندرمکھی کے ذریعے کوئی راز ظاہر ہوتا ہے تو اس کے نام سمن جاری کیے جائیں میں نے کہا تھا کہا تھا کہا تھا چندرمکھی کو کورٹ میں بیش منت کرنا بات میرے بچ میں نہیں تھی تم خوب جانتے ہو چندرمکھی کی حالت ٹھیک نہیں چندرمکھی گھوراو نہیں سنا ہے تمہیں پچھلے جنم کی باتیں یاد آتی ہیں کیا یہ سچ ہے چندرمکھی کبھی یاد آتی ہیں کبھی نہیں آتی اس وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یوں ہی کوئی سمجھ بیٹھا ہو کہ تم پاگل ہو رہی ہو ممی ڈیڈی ایسے سمجھتے ہیں چندرمکھی تمہیں معلوم ہے کہ شملے کے پاس والی جنگل میں بہت بڑا پیڑ ہے جس پہ پارو مادو کے نام خودے ہوئے ہیں ہاں اور وہ پریمی تھے ہاں اور آج کل کے بھی پریمی وہیں جا کر یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان کا پیار پارو مادو جیسا ہو ہاں اور کئی تو یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ وہ پارو مادو ہی تھے ہاں تم مہن ساپ کے ساتھ اس جنگل میں گئیں تھی ہاں اور کیونکہ تم مہن سے پیار کرتی ہو تم پریم کے جوش میں یہ سمجھ بیٹھیں کہ تم پارو ہو اور وہ مادو ہے مجھے وشواہ سے کہ میں پارو تھی ڈاکٹر نریش تمہارا علاج کر رہے ہیں ہاں کس بیماری کا علاج کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں میرے دماغ میں کچھ خلل ہے تمہیں کس ٹھنگ سے مارا گیا مجھے یعنی پارو کو کھلھاڑی سے سر پھوڑا گیا سینے میں گولی ماری گئی پیٹ میں چھڑا پھونکا گیا objection your honor مجھے نہیں معلوم تمہیں معلوم ہے کہ ایک انسان کو ان کو فاسی کے تختے پر لٹکانی کی کوشش کی جا رہی اور وہ محض تمہاری وجہ سے میری وجہ سے مہن صاحب نے ان پہ قتل کا الزام لگایا ہاں تمہیں معلوم نہیں مجھے نہیں معلوم سوال پوچھنے کا بعد میں موقع دیا جائے گا اس وقت خاموش رہے ہیں آپ کو موقع دیا جائے گا سوال جاری رکھئے چندرموکی تمہارے ماں باپ تمہیں پاگل سمجھتے ہیں ڈاکٹر نریش تمہیں پاگل سمجھتے ہیں کیا تم بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو پاگل سمجھتی ہو objection میں پاگل نہیں ہوں میں کہتی ہوں تم پاگل ہو نہیں میں پاگل نہیں ہوں تم سرا سرا پاگل ہو چندرموکی رونر میں پاگل نہیں ہوں میں حران ہوں کہ ان کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت کیسے دی جارہی ہے یہ حد سے آگے بڑھیں اگر یہی روئی ہے رہا تو آپ کا cross examination روک دیا جائے گا میں پاگل نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں مجھے ان سے کوئی اور سوال نہیں کرنا گواب کی حوالے ہے ایسی حالت میں میں ان سے کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہتا ڈاکٹر نریش نے اگاہ کیا تھا کہ اگر ہم انہیں عدالت میں پیش کریں گے تو ان کے دماغ کو دھککہ پہنچنے کا خطرہ ڈاکٹر نریش کو پیش کیا جائے بیگر بیگر ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی